اسلام علیکم میں ہوں علشباندیم آپ دیکھ رہے ہیں کینن نیوز لائی ڈھاکا میں جاری ایشین چیمپین ٹرافی ہاکی ٹورنمنٹ کے سیمی فائنلز آج کھیلے جائیں گے پاکستان گم قابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا جبکہ بھارٹی ٹیم جپان کے مدد مقابل آئے گی ایشین چیمپین میں ٹرافی راؤنڈ میچز کے بعد چار ٹیموں نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا بھارت نے دس پوائنٹ کے ساتھ پہلی جنوبی کوریا نے چھے پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی پاکستان اور جپان نے پانچ پانچ پوائنٹ حاصل کی بہتر گول کی بنیاد پر پاکستان کی تیسری پوزیشن رہی سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا جبکہ پہلے نمبر پر مجود بھارٹی ٹیم چودھے نمبر پر ٹیم جپان کے حلاف سیمی فائنل کے لیے میدان میں اترے گی اسلام آباد جاولپنڈی میں بھی سوئی گیس کی قلت بڑھ گڑار سخت سردی میں ہوادین کو ناشتہ بنانے میں شدید مشکلات کا سامنا جاولپنڈی کے پیشٹر علاقوں میں گیس مکمل طور پر گائب ہو چکی ہے ہوادین بہت پریشان ہیں ہوادین کا کہنا ہے کہ گیس قلت کے باعث نہ کھانا گرم ہو رہا ہے نہ پانچ بچوں کو سکول ناشتہ کے بغیر دیجنا پڑتا ہے ہوادین کا کہنا ہے کہ دن کے تین ٹائم کا کھانا باہر سے لانا پڑتا ہے لیکن منگائی اتنی بھڑ چکی ہے کہ اب کھانا باہر سے بھی افورٹ نہیں ہو سکتا مردان میں سردی کی شدت کے اضافے کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مرانیہ بھی مر گیا ہے پہلے جن علاقوں میں شام کے اوقات میں دو سے تین گھنٹے کے لی گیس آتی تھی اب شہریوں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں شام کے اوقات بھی گیس نہیں آتی صبح کے اوقات میں گیس بلکل نایاب ہو چکی ہے اور دن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے حاصل طور پر صبح کے اوقات میں درجہ رہا چار ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے منگائی بہت زیادہ ہے اب کم از کم دن کے اوقات میں کھانے کے وقت حاصل طور پر گیس کی فرامی کو یقینی بنایا جائے خیبر بخت اکھان نے اشارہ دے دیا کلوے سہر ہوگا پاکستان کو مجودہ حکمان اور سے بہتر چلا سکتے ہیں سربرائے جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمن کے گرنگرچ کہا وقت نے ثابت کار دیا دو ہزار اٹھائر کے انتہابات دانگلی زدہ تھے جے یو آئی فے پہلے بھی بڑی جماعت تھی اور آج بھی ہے انتہابات نے ثابت کار دیا پی ٹی آئی حکومت جالی ہے آئندہ سالی تحابات سے متعلق پور امید رہنا چاہیے اب حالات جو ہے اس نے وقت آیا تو ثابت کر دیا کہ پچھلے علاقے میں داندھی ہوئی تھے یہاں تو ان کے اپنی پارٹی نے اعتماد کیا اب اگر مفت میں میری جھولی میں اتنے زیادہ لوگ آتے ہیں میں کیوں انکار کروں جمعیت علماء اسلام پہلے بھی خیبر پرشتون خواہ کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی اب بھی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے ثابت ہو گیا کہ کریشن کی باتیں بھی ایک ٹول کے طور پر اور ہتیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں لہٰذا اس قسم کی سوچ ختم ہو جانے چاہیے اور یہ جو ہے کہ ہم نے ایک جماعت کو اس کے کنٹرول رکھنا ہے اس کو آگے نہیں جانے دینا یہ سوچ اب ختم شکست کھا چکی ہے جمعیت علماء اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور یونینکونسلوں کی سطح پر بھی سب سے بڑی جماعت بن رہی ہے